ویلکم آل فرینڈز میچ نمبر 64 پنجاب کینگز ورسز ڈلی کیپیٹل اس کی پریڈیکشنز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ڈیٹیلز میں ساری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی جس میں ٹاس وینڈر، میچ وینڈر، کی پلیئرز، ڈریم الیون کی ٹیم اور پاسیبل پلینگ الیون کی بات ہوگی اور سارے سٹیٹس لے کے اور جینوین کونٹینٹ کو لے کے جو بھی گرونڈ اپ ڈیٹس ہیں وہ ساری آپ سے ملا کے اور جو میچ ویننگ ٹیم میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امید کروں گا کہ جتنی بھی پریڈیکشنز اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کیجئے ساری کی ساری ہنڈر پرسنٹ ایک پریسی کے ساتھ پاس اور سکورز کی پریڈیکشنز سے لے کے ڈریم الیون کے کی پلیئرز تک پلس فرینڈز آپ کو یہ بتا دوں کہ یوٹیوب لیٹ فارم سے جتنی بھی پریڈیکشنز صرف اور صرف انٹریٹیمنٹ پرپس کے لیے نہ کہ کسی یہ لیگل ایکٹیویٹیز کے لیے تو آپ لوگ بھی کینڈلی کمیوٹی گائیڈلینڈز کو فالو کرتے ہوئے کمیٹس سیکشن میں کمیٹس کر سکتے ہیں اپنے قویسچن پوچھ سکتے ہیں کرکٹ میچ ہے ریلیٹڈ اور اسی میچ ہے ریلیٹڈ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں فرینڈز ابھی تک کہ آئی پیل کی ایکوریسی بلکل ٹھیک چاہ رہی تھی ٹھیک ہے اچھی ہے قیسچ گئی ہے آج کے میچ اب میں آپ کو میں کہوں میں نے پیڈ میں یہ کیا یا وہ کیا اس چیز کا تو فائدہ بلکل بھی نہیں ہے اس کا فائدہ کیوں نہیں ہے کیونکہ اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں پیڈ میں میں نے یہ کیا تھا یا وہ کیا تھا لیکن میں اپنے یوٹیوب کے ویورز کے ساتھ یہ چیز شیئر کر رہا ہوں یہ ویڈیو یوٹیوب پلیٹ فارم پہ شیئر کر رہا ہوں تو میں نے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ ہوا کے نہیں ہوا بس یہ بات ہوتی ہے جس میں سکورس کی پریڈیکشنز پاس ہوئی میچ ایک پاس گیا ٹاس پاس ہوا ٹھیک ہے لیکن ڈریم لیاں کی کی پلیئر بھی پاس گئے اب ٹاٹا ای پہ ٹوزن ٹوینٹی ٹو تقریباً اینڈ کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے کپینر ٹیم بھی آپ کو گجرا ٹیٹن سب کو دی ہوئی اور جنہوں کو نہیں پتا جو لوگ نے جوائن کیا چینل کو ان کو بھی پتا لگ گیا اور پریڈیکشنز کے پیٹن رول نمبر وان سب رول نمبر ٹو لیمٹس اور رول نمبر تری جو ٹیم شیئر کریں گے یا تو وہ ون کرے گی یا پھر جیک وار سٹائل میں آ رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلو فرنڈز کہ میں آپ سے ابھی جو سکورس کی پریڈیکشنز شیئر کرنے والا ایک پیٹن رکھا ہے یہ سب آپ کی ہی مرضی سے تھا کافی سارے لوگ اس سے خوش بھی ہیں کافی سارے لوگ اس کو پسند نہیں بھی کرتے جو لوگ خوش ہیں وہ کمیٹس سیکشن میں بتا دے تاکہ آنے والی لیگ میں بھی ہم اس میں کام کرتے رہیں ٹھیک ہے اور اگر جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کام نہیں چاہیے تو بالکل پھر یہ کلوس کر دیں گے یہ والا سیشن اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلو فرنڈز ایکوریسی ہنڈر پرسند بھی ہونا تو کچھ لوگ کبھی خوش نہیں ہو سکتے ففٹی پرسند بھی ہو تو تب بھی خوش نہیں ہو سکتے اور اگر ٹین پرسند ہو تب بھی خوش نہیں ہوگے لیکن ایک بات میں بتاؤں جن لوگوں نے پورے آئی پیل میں چینل کو سپورٹ کیا ساتھ جڑے رہے آنے والے دنوں میں ان کے لیے بہت کچھ ہوگا ہمارے چینل پر گیو اوے بھی ہوگا اور بھی بہت کچھ ہونے والا ہے بہت ہی کچھ ہونے والا ہے جو آپ کی سوچ سے بھی اوپر جا سکتے آنے والے دنوں میں جو انگلینڈ میں لیگ شروع ہو رہی ہے اس کے میچز اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور بہت سارے میچز ہیں جو پاکستان کرکٹ سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ کو ہمارے چینل پر اینڈر پرسند پریڈیکشنز ملنے والی ہیں ٹھیک ہے اور کافی ساری پریڈیکشنز کمیٹس ایکشن میں ہی ملیں گی کیونکہ ہر میچ کی ویڈیو تو اپلوڈ نہیں ہو پائے گی تو جن لوگوں نے چینل کو سپورٹ کیا کمیٹس کیے تو ان کے ساتھ آنے والے دنوں میں انہیں اس کا جو بیک اپ ہے وہ ملنے والے ہیں اور آپ خود بولیں گے کہ آپ کو ریزیٹس ملے ہیں اگر فرس ایک سور کی بات کروں گا اس سے پہلے ٹاس وینر بتا دوں ٹاس وینر ٹیم اس میچ کی پنجاب کنگز کی ٹیم رہ سکتی ہے اور فرس ایک سور اگر پنجاب بالنگ پہ آتی ہے تو پنجاب کے پاس ہی رہنے والے ہیں ٹین سے ففٹین اوور پنجاب کنگز کے پاس رہ سکتے ہیں اور ففٹین سے ٹونٹی اوور پنجاب کنگز کے پاس رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنٹس یہ ہے پنجاب اگر فرس بالنگ پہ آتی ہے اور اگر دلی فرس بالنگ پہ آ جاتی ہے ڈلی فسٹ بالنگ پہ آتی ہے تو فسٹ سیکس عور دلی کے ہی پاس رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور 15 سے 20 عور پنجاب کنگ سے پاس رہ سکتے ہیں اگر لی فسٹ بالنگ پہ آتی ہے 10 سے 15 عور بھی پنجاب کنگ سے پاس رہ سکتے ہیں ابھی جو بڑی ٹپس شیئر کی جاتی ہے آپ کے ساتھ سکورز کی پریڈکشنز جو لاسٹ دونوں میچوں میں شیئر کی دونوں ہی پاس گئی ہیں بارال اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو بتانا شروع کر دوں میں نے پیڑ میں یہ کیا تھا تو اس کا تو فائدہ نہیں ہے کیونکہ ادھر تو آپ کے ساتھ جو شیئر کیا میں نے اس پہ بات کرنی ہے جو اپنے یوٹیوب ویورس کے ساتھ شیئر کیا اور کمیٹ سیکشن میں بھی بتا دیا بہرحال اس چیز کا کریڈٹ میں اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ پچھلے تو سارا آئی پیل پاس گیا کچھ میچ فیل ہوئے تو وہ مجھے بھی بچھا نہیں لگا زیری بات ہے اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو مجھے کیوں اچھا لگے گا کہ یار میچ فیل ہو گیا یا رانگ گیا تو آپ کو اگر میں کس طرح سمجھاؤں گے مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگا مجھے خود بہت دکھ ہوا کہ دو تین میچ ابھی رانگ گئے تھے جو کہ لاس پیریڈ میں سیشن بلکل مطلب آئی پیل کا کلوز ہے اس میں نہیں جانے چاہیے تھے پیرل گئے ہیں تو ویڈیو بھی جلدی آج کیانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہم نے زیادہ ور کیا ہے ٹھیک ہے اپنی پریڈیکشن کے پیٹرن جدر جدر ہماری کمی ہوئی تھی اس چیز کو دور کرنے کی کوشش کیا اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں جتنی بھی پریڈیکشن اس میچ کی آپ سے شیئر کی جاری ساری کے ساری ہنڈر پرسنٹ ایکوریسی کے ساتھ پاس جائے اور جن لوگوں نے چینل کے ساتھ بنے رہے سپورٹ کیا کمیٹ سیکشن میں کیا چاہے کوئی انڈیا سے پاکستان سے چاہے کوئی اسری لنکا سے بنگلہ دیش سے ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور دیکھیں یہ تو کرکٹ ہے کبھی کبھی ایسی بھی رپورٹ آپ کو ملے گی کہ آپ بولو کہ کونٹینٹ کریٹر ہی سترا گیمنگ کرکٹ پریڈیکشن ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے یہی ہے کہ پھر آپ لوگوں کو جو میں نے پیٹرن ڈے فاس سے بتایا تھا اس پہ آپ لوگ فالو کریں جو لوگ چینل پہ نہیں جوائن کیا وہ ساری لیکس جتنی بھی ہیں پلیلیس میں ساری پڑی ہوئی ہیں آپ ان کا اچھی طرح دیکھ لیں پھر آپ چینل کو سسکرائب کریں ٹھیک ہے اور انشاء اللہ امید کرتا ہوں کہ اگر آپ ٹرسٹ کریں گے تو آپ کا ٹرسٹ بریک نہیں ہوگا یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں باقی ہار جیت کوئی بھی ٹیم جیت سکتی ہے کوئی ہار سکتی ہے یہ کرکٹ ہے لیکن جو اپنا ٹرسٹ ہے جو اپنا ٹیم ورک ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں انٹرٹیمنٹ پورپس کے لئے اب آپ اس کو کس وے میں دیکھتے ہیں یا کس وے میں فالو کرتے ہیں یہ آپ پہ بھی تھوڑا بہت ذمہ داری ہے باقی فرنڈز کسی کو پریڈیکشنز اچھی نہیں لگتی ہر بندے کو اللہ بھاگ نے دماغ دیا ہوئے آپ کے پاس بھی ہے اوپر والے نے سب کو دماغ دیا وہ سب کی لگ اپنی اپنی ہے سب کی مقدر اپنے اپنے ہیں تو آپ لوگ اپنی مرضی سے اپنی ٹیم کو بھی فالو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹانس وینر آپ کو بتا دی گئی ہے اور جو بڑی ٹپ ہے وہ آپ کو بتا دوں 15 سے 20 آور کی گیم پنجاب کنگز کے پاس رہ سکتی ہے اگر پنجاب کنگ فرس بیٹنگ پہ آتی ہے اور 2nd inning 6 آور کی گیم 2nd inning 6 آور کی گیم بھی پنجاب کنگز کے پاس رہ سکتی ہے چاہے پنجاب کنگ فرس بیٹنگ پہ آئے چاہے پنجاب کنگ سیکنڈ بیٹنگ پہ آئے یہ میں نے آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کی ہیں جو کہ جن پہ ورک کافی دنوں سے بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اسی لئے آپ کا ڈیسیجن پوچھ لیا آنے والے دنوں میں اور بھی میچز ہوں گے کیا ہم اس میں یہ چیز فالو رکھیں یا نہ رکھیں کیونکہ اس کے لئے ایک الگ ٹیم ہے ایک الگ بندے ورکا رہے تو پھر ہم اس کو بند کرنے تو لارچ پائیف میچز کی اگر بات کرتے ہیں پنجاب کنگ دو میچز آری ہوئی ہے تین ون کی ہوئی ہے اور یہی پوزیشن دلی کیپیڈل کیا اور اگر آپ کہتے ہیں ہون بورڈ فیوریٹ کی بات کرتے ہیں تو دونوں بلکل ایکوز ٹیم ہے دونوں کا ففٹی ففٹی چانس ہے میچ ون کرنے کا دونوں بلکل ایکوز ہیں اور اس میں اگر آپ یہ بات دیکھتے ہیں کہ میچ میں کیا کیا سسٹم بن سکتا ہے کہ میچ اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا دیفینیٹلی یہ میچ اچھا ہوگا دونوں ٹیم آپ کو فیوریٹس مل سکتی ہیں اس میچ میں اور لاسٹ سوری ایڈ ٹو ایڈ کی بات کریں گے تو لاسٹ ٹین میچز میں پانچ پانچ کا مقابلہ ہے اسی لئے آپ کو بتا دیئے کہ ففٹی ففٹی ہے اور لاسٹ ٹین میچز میں بھی دونوں ٹیمز پانچ پانچ مقابلے ون کی ہوئی ہے اور اسی طرح ان دونوں ٹیمز کی یہ کوالٹی ہے کہ یہ جب میچ میں بلکل فسی ہوتی ہے ایک دفعہ کم بیک ضرور کرتی ہیں یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے جتنا ہمارا بار کیا اس کی مطابق یہ بات آپ کو بتا رہے ہیں باقی میچ میں کیا ہوگا یہ آپ کو بتا لگ جائے گا لاسٹ فائٹ کی اگر بات کرتے ہیں جو ان دونوں کے بیچ میں ہوئی ہے اس میں ڈی سی آپ کو ون ہنڈرڈ فیفٹین کا ٹارگٹ تھا جسے دلی کیپیٹل نے نائن ویکٹ سے ون کیا تھا تو آج کے میچ میں جس کی پریڈیکشن شیئر کر رہے ہیں کیا آپ کو کیا ہو سکتا ہے کہ پنجاب کینگ اس میچ کا بدلہ لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی دلی کیپیٹل سے لیکن یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس میں آپ کو ڈریم لے کی پلیس بتائیں گے اور اس میں بڑی ٹپ بھی آپ کو بتائیں گے اور اگر میچ ونر کی بات کریں گے تو میچ ونر اس میچ کی پنجاب کینگ کی ہی ٹیم رہ سکتی ہے اور اگر آلی تو جیکپورٹ سٹائل میں ہرے گیا تو وائز ون کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور اگر کی پلیس کی بات کرتے ہیں تو نمبر ون پہ شیخر دوان پنجاب کی طرف سے نمبر ٹو پہ ویسٹو نمبر تین پہ لیونگ سٹون رہ سکتے ہیں انہیں آپ اپنے کی پلیس میں بھی شامل کر سکتے ہیں اور شریف سنگھ اگر انہیں کھیلنے کا موقع ملتے ہیں بالر میں نمبر ون پہ رہ سکتے ہیں تو پنجاب کینگ کے جو کی پلیس آپ کو بتائیں انہیں آپ اپنی ڈریم لیونگ کی ٹیم میں بھی شامل کر سکتے ہیں تھرٹی فائیف پلس شیکر دون اس میچ میں کرنے کی دعویدار ہیں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے اور دلی کیپیٹل کے اگر بات کریں ریشب پانچ اکثر پٹیل اور ڈیویڈ وارنور کو آپ اپنی ڈریم لیونگ کی کی پلیس میں شامل کر سکتے ہیں بالرز میں مستفید و نمان کو اگر کھلنے کا موقع ملتے ہیں اس میچ میں میں بھی ملتا ہے کہ نہیں بہرحال اگر انہیں نہیں تو خلیل لیونگ کو موقع ملے گا آپ انہیں اپنی ڈریم لیونگ کی ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں اب اس میچ کی میچ نمبر سکسٹی فور کی جو ٹائمنگ ہے سیونھ تھرٹی پی ایم اور گراؤنڈ ہے ممبئی سٹیڈیو میں ٹھیک ہے سولہ میری کو یہ میچ کھلا جانے اس کی میں نے آپ کے ساتھ جتنی بھی پریڈیکشن شیئر کی ہیں فرنڈز انشاءالا امید کروں گا اینڈر پرسنٹ ایک وریسی اتباس جائیں اور پین کمیٹس میں جن لوگوں کے کمیٹ ہوں گے آفٹر ٹاسک میں آپ کو آ کے ایک دفعہ بتا بھی دوں گا اگر کچھ چینجنگ ہوتے ہیں اس میچ میں ٹھیک ہے تو پھر بھی آپ کو پین کمیٹ میں آفٹر ٹاسک ٹاسک کے بعد میں آپ کو بتا سکتا ہوں بہرحال کبھی ایسا نہیں کیا کہ آپ کو کسی چگہ پہ بھی وہ سسپنس میں رکھاؤ کہ آفٹر ٹاسک فرنڈز یہ ہوگا یا آفٹر ٹاسک میں آپ کو ٹیلیگرام یا وٹس ایپ پہ آئی بتاؤں گا ایسی بات نہیں کی جو اپنے ویورز ہیں جو اپنے ڈے فس سے یوٹیوب لیٹ فارم سے میں فالو کیا ہوئے ان سب کا اعترام اسی طرح ہے جس طرح کسی پیڑ والے کہے تو یہ چیزیں ذہن میں نہ سوچا کریں کہ پیڑ والے کو اور دیا لیکن آج کے جن جو پیڑ والوں کو دیا سکورز کی پریڈیکشن سیکنڈ میچ کی بات کروں فائیف پریڈیکشن دیں جو کہ انڈر پرسن اگوریسی ایک ساتھ بات کی لیکن یہ بات آپ سے شیئر کیوں نہیں کہا رہا تھا اس لئے کہ مجھے یہ لالت نہیں کہ آپ لوگ پیڑ میں میں آپ کو کہتا ہوں آپ یوٹیوب سے ہی ہمیں فالو کریں اور دیکھیں یوٹیوب لیٹ فارم سے جتنی بھی پریڈیکشن ہم نے آج جن تک آپ سے شیئر کیے بلکل فری میں کیے اور ہنڈر پرسنٹ ریزیل سے ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے اگر کچھ میچ رانگ جاتے ہیں فیل جاتے ہیں اگر آپ ہمیں پیٹرن کو فالو کرتے ہیں تو آپ واپس اسی جگہ پہ آ سکتے ہیں باقی کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا کچھ اوپر والے کی مرضی بھی ہوتی ہے آپ اس کو بھولا نہ کریں اس بات کو بھی لکھ کو اور اپنے مقدر کو بھولا نہ کریں کوئی بھی چیز ٹیم سے پہلے نہ آپ کو مل سکتی نہ ہمیں مل سکتی یہ ساری باتیں کاؤنٹ کر کے اگر آپ میچ کو دیکھیں گے اور جتنی بھی پردیکشن اس میچ کی بتائیں اگر آرڈیو سکپ کیا ہے تو ایک دفعہ دیکھنے کہنے لی آپ کو میچ میں کئی نہ کئی میچ کو انٹرٹین کرنے میں مدد ملے گی اور آپ زیادہ سے زیادہ میچ کو انٹرٹین کر سکتے ہیں اس لئے آپ لوگوں کو کہتا ہوں سکپ مت کی جی گا فل ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو یہ بنائی ہے آپ کے لئے برکی ہے اور جو لوگ اس سے زیادہ بھی بڑھ کے کچھ پوچھنے چاہتے تو کبیٹ سیکشن آپ کے لئے بنا ہو ہے آپ پوچھ سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیار رکھئے گا تینک کیو